اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ رویو الاول کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ سیکھنے والے ہیں پیارے عزیز دوستو یہ وظیفہ آپ لوگ رویو الاول کے مہینے میں کسی بھی ایک رات میں کر لیں بہتر ہے کہ آپ لوگ اسے رویو الاول کی رات ہی کریں پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے اور خاص اسی مہینے کی راتوں میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان دنوں کو ظاہر نہ جانے دیں اور ان دنوں میں آپ سے جتنا ہو سکے اچھے اچھے وظیفہ وظائف پڑھیں کیونکہ یہ دن ہو سکتا ہے آپ کو اگلے سال میں نصیب نہ ہو تو آپ لوگ ان راتوں میں کم سے کم اس وظیفہ کو ضرور کر لیں اس وظیفہ کو کرنے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے فائدے نصیب ہوں گے دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے دوستو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس میں وقت کی بڑی قلت ہوگی آپ لوگ جلدی سے جلدی اسکپ کر کر کے بیڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میں مخصصر سے وقت میں آپ کو اس ویڈیو کا عنوان سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس عمل کے فائدے اور برکت آپ لوگ سن لیجئے بے روزگار شخص اگر یہ وظیفہ کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اسے روزگار عطا فرمائے گا بے روزگار شخص پیارے دوستو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے یعنی کہ جو کماتا دھماتا نہ ہو اگر بے اولاد ہی عمل کرے گا تو صاحب اولاد بن جائے گا غیر شادی شدہ مرد یا پھر عورت اگر یہ عمل کرے تو جلد اس کی شادی ہو جائے بیمار شخص اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اسے شفا عطا فرمائے گا مشکلات پرشانیوں غم دخ در سے نجات کے لیے یہ عمل اکثیر ہے یعنی کہ زود اثر ہے یا پھر جس شخص کے گھر میں آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہو جس کے گھر میں برکت اور رحمت نہ ہو وہ بھی یہ وظیفہ کرے تو برکت بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی بارش بھی ہو رفیل اول کے مہینے میں کسی بھی دن رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے نہ پڑھنا چاہیں تو جب آپ کے پاس وقت ہو آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اب آپ لوگ جلدی سے اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کو اس وظیفے کو بابضو کرنا ہے آپ لوگ بضو کر لیں اس کے بعد آپ لوگ دو رکت نمفل نماز ادا کریں جو کی آپ کو صلات الحاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے پیارے دوستو اس کو آپ لوگ جیسے عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ دو نفل ادا کریں گے اب جو شخص دو رکت نفل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ پیارے دوستو اس وظیفے کو ویسے ہی کر لیں جیسے ابھی آگے بتایا جائے گا لیکن بہتر رہتا ہے کہ آپ لوگ دو رکت نفل نماز ادا کریں اب پیارے دوستو آپ لوگوں کو اپنا وظیفہ شروع کرنا ہے جن لوگوں نے دو رکت نفل نماز پڑھی تھی وہ بھی لوگ اب وظیفہ شروع کریں گے جنہوں نے نہیں پڑھی ہے تو وہ یہی سے اس وظیفے کو شروع کریں گے یہاں پر آپ کو درود ختم نووت کو پڑھنا ہے پیارے دوستو درود ختم نووت آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے دھیان سے اپنی سکرین پر دیکھیں چھوٹا سا آسان سا درود پاک ہے پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اس درود پاک کو تین سو تیرہ بار پڑھیں پھر آپ لوگ اپنے تمام مسئلوں کے حل کی دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو بھی آپ لوگ اس وقت میں مانگو گے وہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو ملے گا یا پھر آپ لوگ جو نہیں مانگ سکو گے وہ بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا زیادہ وقت نہیں ہے پیارے دوستو آپ لوگ ایک پاس میں اور زیادہ بڑا وظیفہ بھی نہیں ہے صرف رویل اول کے مہینے میں خاص کر کے بارہ رویل اول تک یہ وظیفہ کیا جاتا ہے تو چھے سے سات دن ہیں آپ لوگ روزانہ اس درود پاک کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیا کریں یا پھر جس کے پاس زیادہ ہی وقت کی کمی ہو تو وہ ان دنوں میں صرف ایک ہی دن یہ وظیفہ ضرور کر لے دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ